اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں دروشی پڑھتے ہیں اگر دروشی پڑھیں تو پھر اب سجدہ صاحب نہ کریں تو پھر کیوں نہیں ہے کہ دروش پڑھنا گناہ ہے دیکھو دروش پڑھنا گناہ تو نہیں ہے نا لیکن دروش وہاں پڑھیں جہاں حضور فرماتے ہیں وہاں نہ پڑھیں جہاں حضور نہیں فرماتے ہیں ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے فوت ہو گئے ہیں مولا محمد امیر اکاڑوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمت ناظر فرماتا ہے وہ عالم بھی تھے سکول ٹیچر بھی تھے عالم ہو اور کاروبار کرے بہت مبارک ہیں عالم ہو اپنا کمائے بہت مبارک ہیں اپنے کمانے کی وجہ سے علمی کام نہ چھوڑے علمی کام جاری رکھتے ہوئے کاروبار کرے تو بڑی برکت کی بات ہے میں ذمہ دار بھی ہوں میں مولوی بھی ہوں ہمارا باغ بھی ہے ہمارا بدرسہ بھی ہے تو الجن تو نہیں ہے نا کمائے وہاں سے فرساد دین کا کام کریں اس سے دینی کام میں فیدہ بہت ہوتا ہے تو مولو اکاروی رحمت اللہ علیہ سکول ٹیچر تھے تو ایک سکول ٹیچر نے ہیڈ ماسٹر کو شکیت لگا دی خود نے کہا سر جی جو مولوی ہے نا یہ سکول ٹیچر مولوی یہ سنی نہیں یہ وہاں بھی ہے ہیڈ ماسٹر نے گلالی ہے اس کو ہیڈ ماسٹر پوچھا کہ مولو آپ کی شکیت ہے یہ کیا وہاں بھی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے مولو فرمایا کہ جس نے شکیت لگائی وجہ اس سے پوچھو نا کیوں مجھے کہتا اس نے کہا یہ وہاں بھی ہے ہیڈ ماسٹر نے پوچھا کیوں اس نے کہا یہ درود نہیں پڑتا بات سمجھنا میں تو درود پڑتا ہوں اس نے کہا تُو کہہ رہا تھا درود نہیں پڑتا ہے یہ تو پڑتا ہے اس نے کہا نہیں سر جی بیٹھ کے پڑتا ہے کھڑے ہو کری تو پھر مولو فرمان نے کہا جب ہم نماز جنازہ میں ہوتے ہیں ہم کھڑے ہو کے درود پڑتے ہیں اس نے کہا تُو کہتا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑتا یہ تو کہتا ہے میں کھڑے ہو کے پڑتا ہوں اس نے کہا نہیں یہ اللہم صلی اللہم محمد نے تو پڑتا ہے السلام علیہ کو یا رسول اللہ نہیں پڑتا مولو فرمائے بالکل جھوڑ بولتا ہے جب میں حضور کے روزے پر جاتا ہوں تو السلام علیہ کو یا رسول اللہ بھی پڑتا ہوں تو نے کہا تُو کہتا ہے بابی یہ ساری باتیں مانتا ہے اب وہ تو چپ ہو گیا نا تو یہ چونکہ سکول ماسٹر بھی تھے مناذر بھی تھے عالم بھی تھے تو محمد فرمایا کہ سار یہ بات نہیں سمجھائے گا میں سمجھاتا ہوں انہilii کہا جیسی آپ بتایا محمد فرمایا کہ یہ کہتا ہے وہ درود وہاں پڑو میں لفظوں پر غور کرنا وہ درود وہاں پڑو جو درود جہاں ہم کہیں میں کہتا ہوں نا میں وہ درود وہاں پڑو گا جو درود جہاں حضور فرمائے یہ کہا کہتا ہے وہ درود وہاں پڑھو جو درود جہاں ہم کہیں میں کہتا ہوں نہیں میں چونکہ سنی ہوں میں وہ درود وہاں پڑھوں گا جو درود جہاں اللہ کے پیغمبر سمجھے آپ بتائیں اگر آپ کا بیٹا امریکہ میں ہو انگلینڈ میں ہو ناروے میں ہو سعودیہ میں ہو ملک سے باہر ہو اور وہ والد کو حدیعہ بیجنا چاہے تو وہاں سے ایسے پھینک دے گا یہ کسی کے ہاتھ بیجے گا بتاؤ بھئی کسی کے ہاتھ بیجے گا اور جب وہ کراچی خود آئے تو پھر پھر کہے کہ ابو میں آپ کے لئے گھڑی لائے ہوں میں آپ کے لئے موبائل لائے ہوں میں آپ کے لئے کوریا کا کمبل لائے ہوں میں آپ کے لئے بڑی پہترین یہ واس کر لائے کہے گا نا تو اگر چھوٹا بڑے کو دور حدیعہ دینا چاہے تو کسی کے ہاتھ بیجتا ہے اور جب خود خدمت میں جائے تو پیش کرتا ہے ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ مدینہ منورہ ہیں ہم کراچی میں ہیں یہاں صلاة و سلام حدیعہ ہے یہاں سے نبی پاک کو بیجنا چاہو تو خود نہ دو اللہم صلی اللہ محمد اللہ سے گزارش کرو اللہ ہمارا حدیعہ آپ پہنچا دیں اور جب حضور کے روزے پر جاؤ پھر اللہم صلی اللہ محمد نہیں پھر کہو صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ حضور ہمارا سلام لے لو اچھا یہ کوئی بات نہیں ہمجھاتی کوئی مشکل ہے میں کہے تو قوم کو لڑاتے کیوں ہو سیدھی سیدھی بات سکھ جاؤ اور قوم کو سمجھنا چاہیے کیا لسنت والجماعت کا درود پاک کے بارے میں نظریہ کیا ہے خیر اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر پیغمبر کی بات مانو اور یہ نہ دیکھو پیغمبر کیوں فرماتے ہیں یہ دیکھو کہ پیغمبر کیا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو پیغمبر کیوں کرتے ہیں یہ دیکھو کہ پیغمبر اچھا آپ بتائیں ایک کام اللہ کے نبی نے کیا ہو اور پھر نبی پاک نے چھوڑ دیا ہو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں بتاؤنا بھئی یہ مسئلے جو آپ جانتے ہیں سب آپ کے علم میں ہیں میں کوئی نئی بات نہیں کہتا میں وہ اپنے بات یاد ہمارے جماعت پہلے ساتھیوں سے کبھی لوگ کہتے ہیں ابھی تم ہندوستان جا کے تبلیغ کرو مسلمان کے گھروں میں کہتا ہے ہمیں کلمہ بڑھو ہم نے کہا بھی تمہیں تبلیغ نہیں کرتے تمہیں تذکیر کرتے سمجھے تبلیغ نہیں کہا کرتے ہیں تذکیر فذکر نصیت کرو کیوں انہ ذکرہ تنفال مؤمنین تذکیر کفار کو نہیں ہوتی تذکیر مؤمنین کو ہوتی ہے یاد دہانی کراؤ حضور نے فرمائے جدد ایمانکم اپنے ایمان کو تازہ رکھا کرو پوچھے یا رسول اللہ کیفن جدد ایماننا ایمان کیسے تازہ رکھے فرمائے بکسر دی قول لا الہ الا اللہ یہ بار بار پڑھو تمہارا ایمان تازہو قرآن کریم نے کہا یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لاؤ جو ایمان لاؤ چکا اب ایمان لانے کے مطلب کیا ہے علماء نے لکھا ہے ایمان لاؤ چکے ہو اب ایمان پر برقرار بھی رہو ایمان لاؤ چکے ہو ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرو ایمان لاؤ چکے ہو ایمان کے تقاضوں کا خیال کرو جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے کیا باپ کو شک ہے استاز شکر کہتا ہے تو میرا سٹوڈنٹ نہیں ہے جی ہوں اب اگلی بات کہتا ہے مجھے باپ مانتا ہے میری بات کیوں نہیں مانتا مجھے استاز مانتا ہے میری بات کیوں نہیں مانتا تو میرا ملازم نہیں ہے میرا ملازم ہو کے مجھے آنکھیں نکالتا ہے ترخواہ مجھ سے لہتا ہے میری بات کیوں نہیں مانتا تو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں دعوت نہیں ہے یہ تذکیر ہے بھئی جب اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا ہے نبی کی بات کیوں نہیں مانتے اللہ کو مانا ہے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے اللہ کو مانا ہے خدا کی حکام کی عمل کیوں نہیں کرتے میں گزارش ہی کر رہا تھا اللہ میں یہ بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو جو کام اللہ کے نبی نے کیا اور پھر چھوڑ دیا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کی نہیں بتاؤ نہ بھئی میں ایک مسئلہ عرض کرنے لگوں مسئلہ سمجھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سولہ ماہ تک پڑھی اور مو بیت المقدس کی طرف فرمایا بیت المقدس کی طرف اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آگیا کہ مو کرو بیت اللہ کی طرف تو حضور نے مو کعبہ کی طرف کر لیا تو پہلے صحابہ نماز پڑھتے ہیں تو مو کعبہ کی طرف اور اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مو پہلے بیت المقدس طرف اب کعبہ کی طرف ہے کیوں پہلے حضور کا روح ادھر تھا اب روح فوراں بدل لیا تو جو کام اللہ کے نبی کریں اور چھوڑ دیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ ایک باپ قائم فرماتے ہیں باب رفعیل یدین علی الرکوع حضا افروعیل قزنین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا جب رکوع میں جاتے رفعیل دین کرتے رکوع سے اڑتے پھر رفعیل دین کرتے آگے امام ترمیزی فرماتے ہیں باب ترق ادالے کا حضور نے چھوڑ دیا تھا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں تو میں نبی کی نماز دکھاؤں کھڑو کے نماز پڑھی پھر پوری نماز میں نے کیا پہلے حضور کرتے تھے پھر حضور نے چھوڑ دیا جب کرتے تھے تو کرنا چاہیے پھر جب چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیا چھوڑ دیا خیر میں بات کبھی لمبی ہوگی میں اپنے وقت پہ انشاءاللہ بات ختم کروں گا مجھے ہدایت ہے کہ آپ نے ایک تیس پر بیان ختم کرنا ہے میں انشاءاللہ ایک تیس پر ختم کر دوں میں نے گزارت کی ہے نا جو بات میں آتے ہیں ان کو جن ہوتی ہے کہ بیان پوری ختم ہو رہا جو پہلے آتا ہے وہ گیتا نہیں بیان چلتا رہے کیوں پہلے والے پوری بات سننے ہوتے اور آخر والے پوری بات سنتے نہیں مجھے بات اب آپ کہتے ہیں مولانا جمعہ کا بیان دو نیکہ دہر مجھ سے جمعہ کا بیان نہ کرو کشا کی نماز کے بعد کرالو کیوں جو کشا کی نماز کے بعد آئیں گے وہ پوری بات سنیں گے پوری بات سمجھیں گے جمعہ میں بہت سر حضرات تاخیب سے آئیں گے بات پوری سمجھیں گے نہیں اور گلہ انتظامیہ پر کریں گے تم نے کیسا مولی بولایا جس کو پتہ ہی نہیں بات کیا کہہ رہی ہوتی ہے تو پھر بھی میری سختی آنی چلیں اللہ میں تفیق اتاب فرمائے میں آخری بات کروں یحببکم اللہ فرمائے اگر تم میرے پیغمبر کی بات مانو گے اللہ تم سے توجہ رکھنا اللہ تم سے محبت کرے گا اب بندے کے لئے میں ایک سوال آتا ہے اللہ تیرا نبی معصوم ہے اور ہم معصوم نہیں تو جو معصوم نہیں وہ معصوم کی پوری اتباع کیسے کر سکتا ہے جو معصوم نہیں معصوم کی اتباع مکمل کیسے کر سکتا ہے بندے کے لئے میں سوال آیا اللہ نے فوراں جواب دے دیا یغفر لکم ذنوبکم جو اتباع تمہارے بس میں ہے تم کرو جو کمی رہجے کی معاف ہم کریں گے کمی رہجے کی معاف کچھ ہمت تو کرو نا آپ کا ڈیر سال کا بچہ ہے آپ حافظہ کر رہیتے ہیں بیٹا بشیر عبداللہ نزید بیٹا ادھر آو ادھر آو آپ کو پتا ہے بیٹا چل نہیں سکتا اگر یہ بیٹا جو ڈیر سال کا ہے آپ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں اور وہ تھوڑی سی اٹھنے کی کوشش کریں ہلکی سی ٹانگیں سیدھی کریں وہ ابھی قدم نہیں اٹھاتا کہ باپ اٹھا کر اس کو سینے سے لگا لگتا ہے کچھ ہمت یہ کرے آگے سینے سے باپ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کچھ ہمت آپ کرو جو کمی رہجی کی معاف میں کر دوں واللہ غفور الرحیم میرا تو کامی معاف کرنے ہیں میرا تو کامی معاف کرنے ہیں اللہ معاف کیوں کرتے ہیں فرمائے رحیم اس لئے کے ذہم کرنے والے ہیں میں یہ بات طلبہ علماء کے لئے کہتا ہوں آپ بھی سمجھیں تو بہت اچھا ورنہ طلبہ علماء سمجھیں غفوراً ایک صفت ہے رحیم دوسری صفت ہے اور قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے اللہ جب دوسر صفتیں ذکر فرمائیں عموماً پہلے صفت دعویٰ ہوتی ہے دوسری دلیل ہوتی ہے غفوراً دعویٰ ہے رحیم دلیل ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیوں؟ اس لئے نہیں کہ تم مستحق ہو اس لئے کہ میں رہی ہوں بات سمجھ آئی؟ اللہ معاف کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ تم مستحق ہو ہم مستحق ہیں اس لئے کہ میں جو تمہیں معاف کرتا ہوں اس لئے کہ تم مستحق تھے اس لئے کہ میں رہی ہوں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا دیکھو قرآن کو سمجھو مالک یوم الدین یہ نہیں فرمایا قاضی یوم الدین کیا فرمایا مالک یوم الدین ہمیں تسلید ہی ہے تم نے میرے پاس آنا ہے مجھے مالک سمجھ کرانا مجھے قاضی اور جج سمجھ کرنا آنا مالک کی عدالت کا قانون اور ہوتا ہے اور قاضی کی عدالت کی طریقے اور ہوتے ہیں کیوں اگر جج کی عدالت میں فیصلہ جائے تو جج قانون کا پابند ہوتا ہے مالک کی عدالت میں جائے تو مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا آپ کی فیکٹی مزدور نے چوری کر لی ہے اور جی ایم نے پکڑا اس کو اور چور کو پکڑ کے جج کے پاس لے گیا جج نے کیس سنا اور عدالت میں گواہ بھی ہیں ثبوت بھی ہیں کچھ شک کی گنجائش بھی نہیں ہے اب اگر جج بری کرے تو جی ایم لڑے گا میں نے تنی مشکل سے چور پکڑا اور آپ نے چھوڑ دیا فیکٹی کا نقصان ہو رہا ہے جب ثبوت اب کیوں چھوڑا اب وہ لڑے گا تو جج کیا گئے گا جج تو قانون کا پابند ہے اگر شہاتیں ثابت ہو گئیں تو جج کے ذمہ ہے سزا جینا جج جب بھی بری کرتا ہے کہتے ہیں شک کا فیدہ دیتے ہوئے بری کرتے ہیں کوئی دنیا میں جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیس کے شباہد مکمل ہیں استغاثہ ثبوت لیایا ہے دلائل پورے لیا ہے لیکن میں معاف کرتا ہوں اگر ثبوت مکمل ہو جائیں تو جج کو معاف کرنے کوئی گنجائش ہے نہیں لیکن جی ایم چور پکڑے مالک کی دارت میں لے جائیں اور مالک کے سامنے ایک گھنڈا چوری ثابت کرے ایک گواہ دوسرا تیسرا فیکٹی سارے نقصانات لائے مالک کہتا ہے میں نے معاف کیا اب پوچھتا ہے کیوں معاف کیا کیوں معاف کیا میں پنجابی زمان میں کہتا ہوں اب اگر جی ایم پوچھتا ہے کیوں معاف کیا تو مالک کہتا ہے تو فیکٹی تھا پیو لگنے تم فیکٹی کے باپ ہو میرا جل کرے معاف کرے جل کرے سزا دو دوں تم کو انہوں پوچھنے والے تم اپنا کام کرو جج کی عدالت ہو قانون کا پبند ہے اور مالک قانون کا پبند ہے جی چاہے تو قانون دے کے سزا دے دے اور جی تاہی اپنی حکومت دے کے معاف کر دے پھر میں میرے پاس آؤ تو مجھے مالک یومدین سمجھنا تم مالک کے پاس آ رہے ہو تم جج کے پاس نہیں آ رہے میں قانون کا پبند نہیں ہوں جی چاہے گا قانون دیکھوں گا اور جی چاہے گا اپنے اختیارات دیکھوں اللہ نے کتنی تسلی لیا تاخری بات سمجھ اگر عدالت جج کی ہو توجہ رکھنا اس میں کیس وکیل لڑتا ہے اور اگر عدالت مالک کی ہو اس میں وکیل کیس نہیں لڑتا اس میں سفارشی جاتے ہیں مالک کی عدالت جج کی عدالت ہو تو پھر وکالت ہے اور مالک کی عدالت ہو تو پھر بولیے پھر سفارش ہے بندہ قتل ہو گیا ایف آئی آر کٹ گئی کیس سپیشل کورڈ میں چلا گیا آپ کے یار کراچی کا بہترین سا وکیل تلاش کرو پیسوں کی پرواری کرنے کیس ہار گئے آئی کورڈ اپیل کرو پھر کیس ہار گئے سپریم کورڈ وکیل کھڑا کرو پھر کیس ہار گئے پھر کہاں جائے گے سطر مملک بادشاہ کے بعد اس کو اپیل کرو وہاں وکیل جاتا ہے وہاں کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے قتل کیا تھا ہم سپیشل کورڈ میں سیشن میں آئی کورڈ سپریم کورڈ ہم نے پوری جنگ لڑی ہے لیکن صدر مملکت ہم کیس ہار گئے ہیں آپ اپنے شاہی اختیارات استعمال فرما گئے ہمارے بیٹے کو ماف کر دیں اب وہاں کیا کریں کہ وکیل تو نہیں جائے گا کوئی صدر کا ایم این نے کوئی صدر کا ایم پی ہے کوئی کسی ٹاؤن کا نازم کوئی صفارشی تلاش کرو تو جب عدالت جج کی ہو تو پھر وکیل تلاش ہوتا ہے اور جب عدالت مالک کی ہو تو پھر صفارشی تلاش ہوتا ہے ہمارے صفارشی کون سے ہیں نمبر ایک نہیں نمبر ایک صفارشی نہ بالک اولاد ہوت ہوگی تو صفارشی والدہ کو لے کر چلے جائے گا قرآن کا حافظ ہے دس کو لے کر چلا جائے گا شہید ہے ستر کو لے کر چلا جائے گا اور اگر عالم ہے تو اپنے ساتھ عقیدت رکھنے والے تمام کو لے حدیث میں ہے عالم کتنے والے تمام کو لے کر جائے گا امی عیشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مَلَّمْ يَكُلَّهُ جس کے بعد کوئی بھی نہ ہو جس کے بعد نبالِ غلال بھی فوت نہیں ہوئی خاندان کا حافظ بھی فوت نہیں ہے خاندان میں حافظ بھی نہیں خاندان کا شہید بھی نہیں ہے اب کیا کریں مَلَّمْ يَكُلَّهُ شمائلِ ترمزی کی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا اے عیشہ مَلَّمْ يَكُلَّهُ جس کا کوئی بھی نہیں ہوگا اَنَا فَرَطُ اللَّهُ اس کی سفارش میں محمد خود کروں اس کی سفارش میں کروں گا بتاؤ حضور سے بڑی کو سفارش ہو سکتی ہے آل سنت والجماعت تعقیدہ سنو ایک شاعر نے نبی کریم صلیم کا مکان دیکھا اور پھر حضور کے مکان کو دے کر فرمانے لگا یا بدی ادل والعانا جی لَقَ سُلْطَانُ عَلَى الْمُحَاجِ اِنَّ بَيْتًا عَنْ تَسَاقِنُهُ غَيْرُ مُحْتَاجِ عَلَى السَّرُوْجِ وَجْحُكَ الْمَعْمُولُ حُجَّتُنَا يَوْمَيَا اِنَّاسُ بِالْحُجَا جِ پھر نے کہا حسن جمال کے مالک پیغمبر لوگ حکومت جسم پہ کرتے ہیں آپ دلوں پہ کرتے ہیں جس مکان میں آپ رہتے ہیں یہ مکان چراغ کا محتاج نہیں ہے کوئی روزہ پیش کرے گا کوئی تلاوت پیش کرے گا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ہم حضور کا چیرہ پیش کریں آپ کو نماز پر اعتماد ہے مجھے تو اپنی نماز پر اعتماد نہیں میں اپنی بات کرتا ہوں آپ بڑے لوگ ہیں شہری ہیں آپ کے علم زیادہ ہوگا ہم دیاتی لوگ ہیں ہمیں نہ نماز پر اعتماد ہے نہ روزے پر ہے نہ حج پر ہے خدا کی قسم اگر اعتماد ہے تو حضور کی ذات پر ہے حضور کی ذات پر یہ دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت بھی عطا فرمائے اللہ اعتباہ کی بھی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم